السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ آپ سب بلکل خیاریت سے ہوں گے یہاں پر آدمی بچوں کے لیے زبردست سے چوکلٹ ٹپ کوکیز کی لے کر آئی ہوں ریسپی بہت ہی ایزی ہے اچھا جو چیزیں مجھے چاہیے میں نے یہاں پر استعمال کیا ہے ایک کب کے قریب میرے پاس بٹر ہے مکھن گھر کا بنا ہوا آپ چاہیں تو آپ بازار کا بھی یوز کر سکتی ہیں اور یہاں پر میرے پاس ہے تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب بیکنگ سوڈا یا میٹھا سوڈا جسے کہا جاتا ہے اور یہاں پر ہے میرے پاس ون ٹی سپون کے قریب ونیلہ ایسنس آپ کے پاس اگر لیکوڈ فارم میں ہے تو آپ لیکوڈ فارم میں دو سے تین روزٹر ہے وہ آپ بھی یوز کر سکتی ہیں یہاں پر میرے پاس ون ایگ ہے اور اسی طرح یہاں پر میرے پاس ڈیڑھ کپ کے قریب ہے میتا اور ایک کپ کے قریب میرے پاس چینی پسی ہوئی جو ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے جی مکھن کے اندر یہ مکھن ہے تو اس کے اندر ہم نے ڈال لینی ہے یہ پسی ہوئی چینی اور یہ ڈال کے اچھے طرح سے اس کو کرنا ہے مکس مکھن یعنی کہ آپ کو اندازہ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹی اسی سے ہی گندا جائے گا اس میں کچھ بھی دودھ وغیرہ ایڈ نہیں ہوگا تو اس کو ہم نے پہلے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور یہاں پر میں آپ کو دکھاتی چلوں میرے پاس یہاں پر ہول ملک چوکلیٹ تھی جس کو میں نے اس طرح سے یہ ٹکڑوں میں ٹوڑ لیا ہے کچھ بڑے ٹکڑے ہیں اور کچھ یہاں پر میرے پاس چھوٹے ٹکڑے ہیں جو میں کوکیز میں ڈالوں گی اور یہ میں اوپر ان کو لگاؤں گی تو اگر آپ کے پاس یہ کوکنگ چوکلیٹ نہیں ہے تو آپ چوکلیٹ ٹپ بزار میں بہت آسانی سے اویلیبل ہیں وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں میں بہت اچھے طریقے سے پہلے اس کو مکس کر لوں گی ہمچنے سے یہاں پر مکھن اور شینی جو ہے وہ مکس ہو چکی ہے اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی یہ وینیلا ایسنس جو ہے یہ ڈال کے تھوڑا سا مکس کیا پھر میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ ایک انڈا اور پھر اس کو ذرا مکس کروں گی بڑی آسانی سے جھٹ پٹ سے یہ ہو جاتا ہے اور کوئی آپ کو ایلیکٹرک بیٹر یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہینڈ بلند ویس کے ساتھ ہی بہت آرام سے یہ ہو جاتا ہے اب یہاں پر میں ڈال رہی ہوں تقریباً ایک چھٹکی کے قریب نمک ہے یہ اور ساتھ ہی اس میں ڈال دوں گی یہ میٹھا سوڈا جو ہے یا بیکنگ سوڈا یہ ڈالنے کے بعد اب میں اس میں میدہ ڈالنا ہے اور آرام آرام سے اس کو کرنا ہے اس میں مکس ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیونکہ یہ پتیلے کے اندر بیک کرنے ہیں تو اس میں لہوری نمک رکھ کے اور ایک سٹرینڈ کے ساتھ میں نے اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اس کو میں مکس کر لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے مکس ہو گیا تھوڑا سا اس کو ہاتھ سے کرنا پڑے گا اب میں اس کے اندر یہ چاکلیٹ ٹیپ ہے نا یا کوکنگ چاکلیٹ جو ہے کہ میں اس کے اندر مکس کر دوں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں چاکلیٹ ٹیپ بھی اس میں ککیز اس میں مکس کر لی اچھی طرح سے اب ہلکا سا آتوں کو جو ہے آپ نے گریس کر لینا اور اس طرح سے تھوڑا تھوڑا یہ اٹھا کر جتنے بھی سائز کا کوکی چاہتی ہیں اس طرح سے راؤنڈ راؤنڈ کر کے یہ اور اس ٹری کے اوپر ہم نے رکھتے جانا ہے یہ جو پیزا ٹری ہے اس کے اوپر تھوڑے فاصلے پر تھوڑا تھوڑا رکھیں گے ہم اس طرح سے کیونکہ اس نے بیک ہو کے یہ پھیلے گا پہلے ہم ادھر درمیان میں رکھتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کو مطلب آپ کو پریس کرنے کی ضرورت اس طرح سے نہیں ہے یہ خدبہ خودی جو ہے نہ پھیل جائے گا اس کو صرف راؤنڈ راؤنڈ بالز ہی بنائیں اور اس طرح سے یہاں پہ رکھتے رہیں ٹھیک ہے جی میں سارے اس طرح سے یہ رڈی کر لیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے بنانے کے بعد ان کو تھوڑے تھوڑے آپ نے گیپس پہ رکھنا ہے جیسے میں نے جو ہے اس میں تقریباً چھے رکھے ہیں اتنا اتنا اپنے فاصلہ ضرور اس میں رکھنا ہے کیونکہ یہ کافی پھولیں گے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ چپک جاتے ہیں تو جتنے آپ کو اس پہ لگانے ہو چوکلٹ چپ آپ اس پہ لگا لیں اس طرح سے سب پہ لگا لوں گی پہ یہ دیکھا ہے یہ دیکھیں سب پہ اس طرح سے یہ چپ جو ہم نے لگا لی ہیں چوکلٹ چپ اب میں اس کو پتیلے میں رکھوں گی بیکنگ کے لیے اس طرح سے یہ پتیلہ تھا اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اس میں نیچل ہوری نمک ہے ایک سٹینڈ ہے اب احتیاط کے ساتھ یہ جو ٹری ہے میں اس میں رکھ دوں گی اور تقریباً 20 منٹ کے لیے اس کو میں کور کر دوں گی لو فلیم پر یہ بڑے اچھے سے ہمارے جو ہے کوکیز بیک ہو جائیں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں پہ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں یہ کوکیز جو ہیں بہت زبردست سے ریڈی ہو چکی ہیں یہاں پر آپ کو ہلکا ہلکا سا ان کا براؤن کلر نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ بیک ہو گئے ہیں ابھی کیونکہ یہ بہت گرم ہے تو یہ یہاں سے درمیان سے ذرا تھوڑے سے سوفٹ ہوتے ہیں تھنڈا ہونے پر یہ خود بہ خود ہی کرسپی ہو جائیں گے میں ان کو نکال لوں گی یہ دیکھیں جی کتنے پرفیکٹ بیک ہوئے ہیں یہ پتیلے کے اندر دیکھنے میں بلکل نہیں رگ رہا کہ یہ پتیلے میں بیک کیے ہیں کتنے پرفیکٹ بیک ہیں یہ دیکھیں زبردست طریقے سے ضرور کیجئے گا اس ریسپی کو ٹرائے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کیجئے سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ کیجئے شیئر تیک کیر اللہ حافظ